اب آپ سے فرمائش بھی کرنی ہے ہم نے شکر ہے کسی طرح بات پر سر پلیز بھول جانی پڑے گی محبت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو تڑپنے پہ میرے نام پھر تمہیں سوگے کبھی دل کسی سے لگا کر تو دیکھو محبت کیا بات ہے اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہے انہوں نے آپ کو سمجھایا ہے کسی طرح سر یہ تھا آپ کا خود کا ایک سانگ ہو جائے یہ تو ان کا تھا آپ کا اپنا اپنا میرا ہے وہ بھی بڑا اسی تھاٹ میں ہے اشک مجسم اشک مجسم ان کے نزدیک گمیں ترکے وفا کچھ بھی نہیں ان کے نزدیک گمیں ترکے وفا کچھ بھی نہیں مطمئن ایسے جیسے کہ ہوا کچھ بھی نہیں ہوا ہاں تم سمجھتے ہو مجھے تجھ سے گلا کچھ بھی نہیں ہاں عشق مجسم کل بچھڑنا ہے تو پھر اہد وفا سوچ کے بعد کل بچھڑنا ہے تو تو اہد وفا سوچ کے بعد ابھی آغاز محبت ہے گیا کچھ بھی نہیں اب تو ہاتھوں سے لکیریں بھی مٹی جاتی ہیں تجھ کو کھو کر تو میرے پاس رہا کچھ بھی نہیں عشق مجسم کمال ہے کمال ہے یہ لکھا وہ کن کا ہے یہ شائر ہیں یہ ہمارے پروفیسر ہیں جن کا نام بول گیا ہے میرا ان کو دل سے سلام ہم اگر یہ وہ پروگرام دیکھیں بہت اچھا بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت اچھا ایک اس کے اندر ایک شیرنی ہے الفاظ کی نا ایک مٹھاہ سے ایک شیرنی ہے بہت بڑی اچھی ہے بہت بڑی اچھی ہے اور بڑے آسان لفظوں میں کہیے میرے استاد جی تھے اللہ گری کے رحمت کرے ابھی آپ نے ان کی قوالی گنگنائی پرنم الابادی سلام تمہیں دل لگی جانی پڑے گی بیادگار کلام تو وہ جب مجھے سکھاتے تھے تو مجھے ایک بات بتاتے تھے کہ یار بات ایسے کہو اتنی آسانی سے کہ روانی پانی کی طرح بات آپ کہہ دو آسان لفظ یوز کرو شاعری میں لوگوں کو سمجھ آئے عام بندے کو سمجھ بڑے لوگ تھے جی آپ اتنے دقیق الفاظ استعمال کرو کہ عام بندے کو سمجھ تو بڑی اچھی ان کی جو ہے الفاظ میرے استاد جی ہیں تو اللہ کا نام اب معشوق کیا ہو گئے عاشقوں کے خدا ہو گئے ہو گئے اس نے میت پیان کر کہا تم تو سچنچ خفا خفا ہو گئے کیا بات ہے کیا بات کتنی مطلب ہم آسانی سے بات کرتے اور ان کی لائف میں مزید کی بات ہے ایک ہی بک پوری لائف میں ان کی آئی ہے انہیں بڑے شاعر استاد کمر جلالوی صاحب کے شاگرد تھے اور انہوں نے ایک ہی بک پھول دیکھے نہ گئے حسن رخیار کے بات تو اتنی زبان مطلب یہ ان کی ایک ہی بک آئی ہے آپ کے پاس ہے ان کی بک میرے پاس تھی لیکن کس طرح مل جائے گی مل جائے گی مل جائے گی مل جائے گی